موسیقی جی اس وقت میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں ہے ایک بہت ہی پرانا مقبرہ دکھانے کا بہت ہی پرانا قلوق شاہ قبلستان اس طرف یہ آرمی کا ایریہ ہے دیکھ سکتے ہیں ساری طریقیٹس لگائی ہوئی ہیں اور اس کی باک پر قلوق شاہ قبلستان ہے یہ مزار ہے جی حضرت غازی ملوک شاہ رحمت اللہ علیہ کا ملوک شاہ قبلستان کا نام انہی کے نام پر پڑتا ہے اور اس سے پہلے بہت صدیوں پہلے اس قبلستان کو مسیطہ قبلستان یا مسیطہ گریویارڈ کہا گیا تھا حضرت ملوک شاہ جو تھے یہ انڈیا کے علاقے سے ہجرت کر کر اس خطے میں آئے اور اس وقت بہاولپور شہر تو نہیں تھا اور بہاولپور شہر کی جگہ یہاں پر ایک بستی ہوتی تھی چیز سے بستی گوٹ سودہ کہتے تھے اور اسی کے قریب میں ایک اور بستی آباد تھی جسے مسیطہ بستی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کیونکہ ہندوں کی آبادی بہت تھی اور یہاں پر مسجد تھی تو اس کو اس نسبت سے مسیطہ مسجد کھا گیا تو حضرت ملوک شاہ نے ایک درخ کے نیچے پڑاؤ کیا وہ مسیطہ مسجد جو اس ملوک شاہ قبلستان کے بلکل ہی قریب کہیں واقع تھی وہاں سے پھر لوگ ان کے پاس آنا شروع ہوئے فیضیہ ہوئے اسی طرح سے نواب بہاولپور بھی ایک دفعہ حضرت ملوک شاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دعا کے لئے درخواست کرتے ہیں کیونکہ بہاولپور شہر جب انہوں نے آباد کیا شکارپور سے جب انہوں نے حجرت کی اس علاقے میں اور بہاولپور کی بنیاد رکھی سیونٹین فورٹی ایٹ میں تو یہاں پر کوئی آباد نہیں ہوتا تھا تو حضرت ملوک شاہ سے انہوں نے دعا کی درخواست کی اس وقت حضرت ملوک شاہ کے ہاتھ میں ایک پانی کا پیالہ تھا وہ پانی پی رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جاؤ یہ لے جاؤ اور یہ پیالہ جو جامع مسجد ایک بہاولپور اس بستی میں ایک جامع مسجد تھی اور اس علاقے کو کہا جاتا تھا مچھی اٹا یہ محلہ ابھی بھی کوتوالی تھانے کے ساتھ اندرون شہر میں موجود ہے اور وہاں پہ وہ کواں بھی موجود ہے جس میں کہ ملوک شاہ غازی صاحب نے درخواست کی کہ پانی اس کوئے میں ڈال دیا جائے اور جو لوگ بھی بہاولپور آئیں اس علاقے میں آئیں وہ اس کوئے کا پانی پیئیں تو آہستہ آہستہ ان کو دل مطمئن ہوتا جائے گا اور اس طرح سے پھر ملوک شاہ کی آبادی بڑھتی گئی اور بہاولپور شہر آباد ہو سکا جو مسجد یہ آپ کو بیک گرونڈ میں سامنے نظاری ہے جس کی طرف اب ہم جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مسجد چار یار چار اللہ والے لوگ اور اتنے بڑے نام جن میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹھ کر یہاں پہ مراقبہ کیا ذکر کیا چاروں نے مل کر اور اسی مقام پر پھر یہ مسجد قائم کی گئی تو یہ جو چار نام ہیں اس میں حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی جن کا وصال سکس سکسٹی ون میں ہوتا ہے دوسرا نام بابا فریج گن شکر ان کا وصال سکس سکسٹی فور ہجرت میں ہوتا ہے ہجرہ میں ہوا وہ شیرشاہ جلال الدین پوش سرخ بخاری اور ان کا وصال ہوتا ہے سکس نائنٹی ہجرہ میں ان کا مزار اچھ شریف میں ہے اور حضرت عثمان مروندی جن کو عرف عام میں لال شہباز کلندر کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا وصال ہوتا ہے چھے سو پچاس ہجرہ میں اور ان کا مزار سہمن شریف میں ہے اب آپ کو زیارت کرواتے ہیں جی کلاب مائی کے مقبرے کی یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں اس کی جو قبروں کو سامنے نظر آرہی ہیں تمام نواب فیملی کے جو ممبرز ہیں ان کی ان کے رفقاء کی عزیز قارب کی لیکن یہ جو مقبرہ بیک گرونڈ میں اور بڑا ہی خوبصورت کرافٹڈ مقبرہ یہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ کلاب مائی جو بہاول نواب بہاول تھے جو تیسرے نواب بہاول پور کے یہ ان کی دائی تھیں اور انہوں نے شاید ان کی پرورش بھی کی اور ان سے بڑی انسیت اور محبت تھی تب انہوں نے تھرڈ بہاول پور کے جو نواب تھے یہ مقبرہ تعمیر کروایا بہت ہی مخصوص اینٹ سے دیکھیں یہ تعمیر کیا ہوا یہ مقبرہ ہے اور بڑا ہی تاریخی ہسٹورک یہ ایک بلڈنگ ہے جو کہ ملوک شاہ قبرستان میں موجود ہے اس کا جو انٹیرئر ہے جی نہایت خوبصورت اگر اس آرٹ کو آپ دیکھیں تو میں نے کچھ ایران کے مقبروں کی بھی ویڈیوز ابزورف کی ہیں یہ بالکل ٹپیکل پریجین آرٹ ہے اور مغل آرٹ ہے کیونکہ مغل بھی فارسی بولتے تھے فارسی کلچر تھا پریجین سارا اور اس طرح سے خطاتی کی گئی ہے یہ نقش و نگار اور بقاعدہ اوپر جو ڈوم ہے اس کے نیچے ایک چھوٹی سی بالکنی سی بنائی گئی ہے جس میں وینڈوز رکھی گئی ہیں اس کا جو اوریجنل دروازہ ہے وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ اوریجنل فارم میں آج بھی یہاں پہ موجود ہے ان قبروں میں سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کلاب مائی کی کونسی قبر ہے کیونکہ اس پہ کوئی قطبہ نہیں لگا ہوا لگتا ہے یہ کہ کلاب مائی کے میبی کلوز فیملی ممبرز یا میبی نواب فیملی کے ہی کچھ ممبرز یہاں بھی متفن ہیں ساتھ جو ایک تھوڑی پریشان کن بات ہے کہ اس کو بالکل اوپن چھوڑا ہوا ہے باہر ایک چھوٹا سا بورٹ ضرور لگا ہے میں آسار قدیمہ کا لیکن کوئی کیر نہیں ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کا سمان بھی پڑا ہے جو لشائل رات کو آ کر سوتے ہیں تو اس کو جو ہمارا کنسرن آتھورٹیز ہیں اس کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے اور اس ورسے کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے یہ دیکھیں یہ بقاعدہ ہوا کے لیے انہوں نے یہاں پر اس کو یہ سراخ رکھیں یہاں پریجین میں انفرمیشن موجود ہے جس میں کہ کلاب مائی کے پیدائش اور وفات کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ اٹھارہ سو انچاس میں یعنی ایٹین ففٹی نائن میں وفات ہوتی ہے کیونکہ یہ ہجرہ یئر لکھا ہوا ہے یہ ٹویلف سیونٹی فائیو ہجرہ میں ان کے وفات ہوئی یہ قبرستان میں جو ہماری ایک خالبی متفن ہے اللہ تعالیٰ ان کو تمام جو لوگ یہاں پہ متفن ان سب کے درجات کو بہت بہت بلند فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اس جگہ کے بارے میں ضرور کہا جاتا ہے کہ یہ بارہ دری جو بنائی گئی یہ کافی بعد میں بنائی لیکن یہاں پہ دو بہت پرانی قبریں ہیں جس میں کہ نواب بہاول خان جو سب سے پہلے نواب تھے بہاول سترہ سو سمتنگ میں اور اس کے بعد نواب مبارک ان کی دو قبریں ہیں اور ان کی فیملی میں تو یہ کہا جاتے جی جو یہ والی قبر ہے نواب بہاول خان کی جو سب سے پہلے نواب تھے بہاولپور سٹیٹ کے اور نواب مبارک اور اس پہ خاص یہ سنگ مرمر لگاوا ہے اور یہی ان کی جو باقی خاندان کی قبریں ہیں وہ دراور کے علاقے میں تو اس کو بارہ دری بنا کے جو پر ایک یہ تو ریسنٹ کنسٹرکشن ہے لیکن اصل جو قبریں ہیں وہ یہ موجود ہیں یہ کچھ قبریں بھی نواب اور بہاولپور کے کلوز فیملی ممبرز کی ہیں جو اوپر آپ کو وائٹ وائٹ نظر آ رہی ہیں یہ قبرستان کا خاص علاقہ ہے جہاں پہ قرآن پاک لاکر دفن کیا جاتے ہیں یہاں پر مشہور ہے جی کے صحابہ کرام کی کچھ قبریں ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے یہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں لیکن تحقیق کرنے پہ پتا جلتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی قبریں نہیں ہیں کیونکہ دو لوکل بہاولپور کے لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے انچ بائ انچ ناپ کے نشان دہی کی ہے جو چیدہ چیدہ قبریں ہیں ملوک شاہ قبرستان میں کہ یہ کن لوگوں کی ہیں اللہ والوں کی اور سب لوگ کی تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جب محمد بن قاسم کا جو فوج تھی سندھ سے ہوتی ملتان کی طرف جا رہی تھی تب یہاں پر کچھ اس کے لوگ شہید ہوئے تو یہ جو قبریں آپ یہ نظر آ رہی ہیں ان لوگوں کی ہیں محمد بن قاسم کے فوج کے جوانوں کی لیکن یہ جو دو قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو لوکل تاریختان بھاولپور کے دو کتابوں میں اپنی بڑی ہی واضح طور پر نشان دہی کرتے ہیں کہ جو پہلی قبر ہے بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواز سعد بن محمد یہ ان کی قبر ہے اور جو دوسری قبر ہے اس کے بارے میں سعید نام آتا ہے آپ کا کتاب میں لکھا گیا ملوک شاہ قبرستان اس کی تاریخ مکلی کے قبرستان کے قریب جاتی ہے جو کہ تقریباً پندرہ سو سولہ سو سال پرانا قبرستان ہے اور چودہ مربع میں اس وقت یہ کچھ پھیلا ہوا ہے اس پہ کچھ لوگ انکروچ کر گئے ہیں کچھ لوگوں نے گھر بنا لی ہیں ساتھ ہی ریسنٹلی آرمی نے گوف کولز بنایا ہے اور کوئی بھئی نہیں نیچے قبریں بھی ہوں اللہ بہتر جانتا لیکن کچھ نہ کچھ اس پہ قبضے ہوئے ہیں جو لوکل بتاتے ہیں آپ چینل کو جی سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کے پہلے سے کچھ نہیں جائے گا ایک کلک آپ نے کرنا ہے اور آپ میری حوصلہ جائی ہوگی اور آپ کو اپیسوڈز ریگلرلی ملتے رہیں گے تینکیو